حضور مکرم کی وفات ہے سن گیارہ ہجری کے اوائل میں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے سن ٹو سکسٹی ہجری میں تو آپ ٹین ہجری سے لے کر ٹو سکٹی ہجری تک ٹو آنینٹ ففٹی یئرز بنتے ہیں گیارہ امام ہیں ٹو ففٹی یئرز میں اور ایک پھر امام ہے جو اس وقت ون تھاؤزن ون انہیں ایٹی نائن یئرز کے البتہ ایک بحث اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام زمان علیہ السلام کی ایج کو روکے رکھا ہے فورٹی یئرز تک اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو فورٹی یئرز کے نظر آ رہے ہوں گے وہ ایک جدہ بحث ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہے اس کے ایک سمپل اگزیمپل خود ہمارے اپنے وجود میں موجود ہے کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ روک کے رکھے کسی کو جبکہ وہ ہزاروں سال کے ہو چکے ہوں اور اسی فورٹی یئرز میں رکھے اسی کیفیت میں رکھے ایسے کہ جیسے ہمارے سر کے بال ہیں جو بار بار بڑے ہوتے ہیں ہم ہر مہینے جا کے اس کو کٹواتے ہیں لیکن اسی سے چند انچز نیچے ہماری آئی بروز ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح سے روک کے رکھتا ہے اس کو اس کو بار بار آپ کو جا کے بار بار کے باس کٹوانا نہیں بڑھتا آپ کی بلکیں وہ اسی طرح سے رہتی ہیں جبکہ باڈی وہی ہے غزہ وہی ہے پانی وہی ہے آپ کے سیلز وہی ہیں سب کچھ وہی ہے اللہ تعالیٰ چاہے ایک جسم کے حصے کے لئے ارادہ کرے تو بال بڑھتے رہیں گے ایک جسم کے حصے کے لئے ارادہ کرے تو بال نہیں بڑھیں گے تو ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی اگر ارادہ کرے کسی کی ایج بڑھتی رہے گی وہ ساٹھ سال ستر سال اسی سال میں آ کے بڑھا ہو کے پھر مر جائے گا اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ کسی کی ایج کو روک کے رکھے تو وہ روک کے رکھے گا ہزاروں سال روک کے رکھے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ارادر مشریعت پر ہے